بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعلا ہوگا اور دوسری بات مکم کیا ہوگا اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے اتحاد کرے گی مکم کر رہی ہے اور جو امران خان صاحب ہیں امران خان صاحب نے آناؤنسمنٹ کی ہے منتخب کرنے وزیراعلا منتخب کرنے کے لیے اکیپی میں علی امین گھنڈاپر کو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کے ریزلٹ آناؤنس ہونے کے بعد کوئی بھی پارٹی انڈیویجل آج ہے وہ حکمت نہیں بنا رہی اور اس کی تصلاح یہ ہے کہ اس ٹیم میں جو مینڈیٹ ہے وہ زیادہ مینڈیٹ ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو حمایتی جو آداز امیدوار ہیں وہ ان کا ہے اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ ہے جس کی سیٹے ہیں اور تیسرے نمبر پہ جو ہے پارٹی ہے چوتھے نمبر پہ امکیوم ہے اس کے کے بعد جیو آئیو جو ہے وہ ہے اب یہ ان پارٹیاں اگر دو پارٹیاں مل کر سپوسٹ ایٹس سیوٹی نائن سیٹس جو ہیں وہ نون لیکی ہیں اور 54 جو ہے جو ہے جو پارٹی کی ہیں اگر یہ دونوں اداحات کرتے ہیں تو پھر ایک کی کیا ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی یہ بات کی دیبیٹ ہے اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مقلوت حکمت بننے جا رہی ہے سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ ایک تو ڈیموکرٹ اور دوسرا جو ہے جموع جسے کہتے ہیں ان کو بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں وہ پاورس پولٹیکس نہیں کر رہے یہ سانگے مانگے کی جو سیاست ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں اس میں عوام کا کسی کو سروکار نہیں ہے اگر یہ حکمت بناتے ہیں تو یہ سب جو کے ایک دوسرے کے جو نہ ہاتھ پاؤں کھینسے رہیں گے اور جب یہ جب اپنا پورا کریں گے وہ کہیں گے وہ بہتا تھا اور ادھر میں بیٹھا ہوا تھا پاور اس کے پارٹی میں یہ تھا مگر ساتھ کون دے رہا تھا یہ کوئی نہیں بولتا جیسے آپ کو سولہ مہینے کی آپ کو کار کردگی پتہ ہے پی ڈی ایم اب یہ پی ڈی ایم ٹو بننے جا رہی ہے اب پی ڈی ایم ٹو بننے میں وہاں پر تو چودہ پارٹیاں شاملتی یہاں پر اگر دو پارٹیاں بھی مل جاتی ہیں تو سمجھو کہ یہ نونڈی کے حکمت بنا رہے گی اب نونڈی کے حکمت بنانے کے لیے جو شرائط رکھی ہیں پیپلز پارٹی نے جو تغمام ان کی ڈسکشن کے بعد جو ان کے جلاس ہوئے نونڈی کے جلاس ہوئے ان لوگوں نے فیصلہ کے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو وزیر آدم کا ووٹ ہے وہ دیں گے نونڈی کے والا کو نواز شریف شہباز شریف کو اب وہاں پر جو شہباز شریف نونڈی کی طرف سے کیا ہوا ہے کہ جو وزیر جالہ ہے وہ ان کو مریم نواز کو دے رہے ہیں اور وزیر آدم پہ جو دور لگی پیپلز پارٹی اور اس کے دربیان تو پیپلز پارٹی میں اپنا جو ہے کوئی نومینٹ نہیں کرے گی وزیر آدم کے لیے وہ سپورٹ کرنے جا رہی ہے وزیر آدم شہباز شریف کو اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا چینج اس لیے لگے گا کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم کسی کیبینٹ میں نہیں بیٹھیں گے اب کسی کیبینٹ میں نہیں بیٹھیں گے وہ آئینی اداروں کے اندر بیٹھیں گے سپورٹ چار گورنر ہیں اگر وہ گورنر اس کے لگ جاتے ہیں اور سینٹ کا چیرمن یہ چیزیں لینے چاہتے ہیں جہاں پہ آئینی سسٹم ہو رہا ہے وہاں پر پیپلز پارٹی بیٹھنا چاہتی ہے اب جب جب کار کردی بات ہوگی تو وہ پیپلز پارٹی کہے گی تو ہمارا اس میں کام نہیں ہے حکمت فائناس ان کے پاس ساری چیزیں ان کے پاس ہیں جو ذمہ داری آئے گی وہ تب سے زیادہ نون لیگ کیا گی یہ ایک بڑا پلان ہے ایک بڑی گیم ہے درداری صاحب نے ڈالی ہے نون لیگ کو جتنا دبول ڈاؤن کرنا تھا وہ ڈاؤن کر چکے کیونکہ اپنے پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی کار کردگی نہیں دکھا سکی کیونکہ جو وزیر آزم بننے آیا تھا جس کے اوپر لٹ آف انویسکمنٹ ہوئی تھی اور ایبن اخباروں کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ وزیر آزم نواز شریف صاحب ہیں آج وہ دواز شریف جو ہے وزیر آزم کی دور سے باہر ہو چکے ہیں ناظرین یہ ان کے ساتھ جا ہاتھ ہوا ہے یا پرینک ہو چکا ہے اب وہ وزیر آزم کی دور میں نہیں ہے شاہبہ شریف کو جیسے میں نے آپ کو کہا کے نومینٹ کیا گیا ہے اب یہ کیا کریں گے اب وہ صرف یہ صرف ان لوگوں کی آہ ہاتھ میں اشاروں پہ ناتیں گے جن کو ان لوگوں کو کٹھا بٹھا ہے اب کٹھا بٹھانے والا ایک ہی ایک ہی شکریت ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اگر وہ اپنی رت قائم کرنا چاہتی ہے تو وہ ان دونوں کو سپورٹ کرے اور انہی کی حکومت بنوا کر اور اسی کو آگے بڑھائیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں اب اس میں عوام کہیں بھی بھی آپ کو ناظرین نظر نہیں آئے گی یہاں پر صرف ہر کسی کے مفادہ آپ نظر آ رہے ہیں چاہ سردان ہو بیروکریٹ ہو اسٹیبلشمنٹ ہو اسٹیبلشمنٹ کو بھی عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی سروکار نہیں ہے اس لیے ان سب کو بٹھا کر ایک بخروت اسے حکومت بنوانے کے بعد کیا ہوگا اگر پیپل پارٹی نہیں مانتی تو ان کو بٹھایا جائے گا وہ لیگ نہیں بٹھتی تو اس کو بنایا جائے گا جو مفادہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ پورے ہوتے رہیں گے اگر پی ٹی آئی اگر یہ پورا مینڈٹ ملتا اگر پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی اپنا جو ہے دو دائی اکسیر کے ساتھ وہ حکومت بناتی اور کسی کے ساتھ تو اب امران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے ہم بنائے ان کے تین پارٹی کو ڈام لیا جس میں بس پارٹی ہیں نون لیگ ہے اور ان کو تینوں کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے باقی طرح جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ بات کریں گے اور جیسے یہ اناؤنس ہوا تو نوٹیفیکشن جاری ہونا ہو شروع ہو گئے اور الیکشن کمیشن جس طرح بدنیتی دکھا رہے ہیں ان دو سالوں کے اندر وہ ابھی تک دکھا رہے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوگا ان کو اپنا بھی ڈر لگا ہوا ہے تو یہ ایک مفروض شکوت بننے کے بعد پاکستان میں کیا استقام آئے گا یہ کمنس سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا اور دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایمکیم کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمکیم کو جس طرح سے نوازا گیا اور جس طرح سے بندے کو جتوایا گیا بندے کو خود کو پتا نہیں ہے کہ میں کہاں سے جیتا ہوں ایمکیم کو سترہ سیٹن دی گئی ہیں اب سترہ سیٹن دینے کے بعد میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ اگر بھول دی کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرتی تو یہ کہاں کریں گے اب اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ بھی گیم کر دیا گیم اسی وجہ سے کر دیا کہ اب یہ کوئی ادارہ چیزیں مانگ نہیں سکتا کہ ہمیں گورنرشپ دے دو ہمیں یہ دے دو ہمیں وہ دے دو ہاں کسی کا وزیر بنانا چاہے اتحاد کریں گے تو پھر کریں گے وزارت دلوات کے دیں گے مگر وہ جو آئینی جیسے صدقہ گورنر یا شپنگ کا کوئی وزیر بنا دیا جائے اس طرح کی کوئی پوزیشن نہیں ہوگی کیونکہ ابھی اگر پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو ان کی ویلی جائے وہ بہت کم ہوگی اگر وہ دونوں بناتے ہیں تو سمجھو کہ ایک 133 سیٹے تو ان کی اپنی بن رہی ہیں ان کے بعد ان کو ضرورت نہیں اگر جو ہے دو جو ہے آئی ٹی پی کی ہیں ان کے پاس باقی کچھ آداد بھی ہیں تو ان کو اتنی خاصی ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہ پیپس پارٹی کے ملنے کے بعد یہ اکمت بنا سکتے ہیں اور ایمکیوں کو جس طرح سے سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر ایمکیوں کی بات ہی نہیں چل رہی دو پارٹیوں کی بات چل رہی ہے پیپس پارٹی اور نون لیگ اور ایمکیوں کوئنسٹنٹ کر رہی ہے ابھی تک اس کے کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ ہمیں یہ دے دو جس طرح پہلے عبنان خان کے حکمت بھی کہا جاتا تھا کہ ہماری یہ چیزیں پوری کرو ہماری یہ دیمانڈ پوری کرو تو یہ چیز ابھی نظر نہیں آئی تو اس تیم ایمکیوں کی جو حالت ہے وہ بلکل پتلی حالت ہے کہ اگر ان کو یا تو وہی لوگ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو بٹھا سکتی ہے کہ وقت پہ یہ کام آ سکتے ہیں کیونکہ جب وقت ہوگا تو یہ آئیں گے دروائی جو ہے وہ ان کی تنی جو بڑی خاص اہمیت نہیں ہے ایمکی ایم سمجھو کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے ان اور آؤٹ ہے اگر پیپس پارٹی اگر کوئی ایسی کے بات کرتی ہے پھر بھی حکمت نہیں بڑتی تو یہ ساری چیزیں آہ اس کے اندر ایمکیوں کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور دوسری جو بات ہے عمران خان صاحب نے جو علی امین گنڈا پور صاحب کو نام نومنیٹ کیا ہے نام نومنیٹ کرنے کا صرف ایک کی مقصد ہے کہ بہت سارے نام گئے عمران خان صاحب ان کے نام لے جب نام دیکھے گئے تو ان کو پتہ لگے گئے کہ یہ کہا کس طرح کھیل رہے ہیں ان کی سیانسٹ کس طرح اور یہ وہ کس طرح لوگ جو ہیں چل رہے ہیں تو اس نے نام سے لڑکیا علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور وہ شباز چکتے ہیں جب عمران خان کے برے حالات ہوں کیا عمران خان کے جس طرح پوزیشن دیں علی امین گنڈا پور کھڑے رہے حالانکہ ان کے اوپر پورے پاکستان گھمایا گیا پورا پاکستان گھمایا گیا علی امین گنڈا پور کو اور اس کے باوجود بھی وہ کبھی نہ ٹوٹا ایک تگڑا آدمی ہے اور سٹرونگ جس طرح وہاں کے لوگ یا جس طرح کے دوسری جماعتوں کے لوگ وہاں ہیں تو یہ ان کو ڈیل کر سکتا ہے یہ کمزور وزیر اعلی نہیں ہوگا یہ سٹرونگ وزیر اعلی ہوگا جو اصل وجہ یہ ہے عمران خان کو ان کو لانے کے لیے کہ عمران خان کی وفاداریاں اور عمران خان کے حوالے سے جو علی امین گنڈا پور کا جب بڑا کردار بھی رہا ہے اگر آپ کشمیر کی حکومت دیکھیں تو وہاں پر بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑا رول ادا کیا تھا تو ایک بڑا ڈیسیشن ہے جس پہ پورا بیدیا ٹھیک اٹھا ہے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں کہ عثمان بوزار کے بعد علی امین گنڈا پور کوئی میچ نہیں ہے اسی وجہ سے عمران خان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا مائنسیٹ کا پتہ لگتا ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں مگر اس ٹیم عمران خان مقصد یہ ہے کہ وہ آزاد ہو آزاد فیصلہ کرے کوئی منیج نہ ہو کسی کی طریقے سے منیج نہ ان کو کیا جائے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب گنڈا پور کو احتیاط کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پر بھی وہی لوگ موجود ہوں گے کہ کسی نہ طریقے سے کوئی ایسے فیصلے نہ لیں جس کی وزارت خطرے میں ہو تو علی امین گھنڈا پور is a strong candidate of Pakistan تاریخ انصاف یہ ایک بڑی ڈیولیمنٹ ہے KP کے اندر اور سارے بات کو متفق کریں کیونکہ عمران خان کا فیصلہ ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ تمام تاریٹیل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اپنا خیار رکے گا